مہمانتر کا کیسے جب کریں گے اور جب کرنے سے آپ کو کیا لاکھ ملے گا اس کے بعد بات کریں گے آج کے پنچانگ کی پنچانگ کی کیا اشتتی ہے پنچانگ کیا کرتا ہے اور کب سو مہرت ہے کونسے تتی ہے کونسا یوگ ہے کونسا نچتر ہے دشا سل کب ہے راہو کال کب ہے یہ ساری باتیں بتاؤں گا چندرما کس راشی پر آئے گا یہ بھی بتاؤں گا آج بارہ راشیوں کی بارے میں بتاؤں گا کہ بارہ راشیاں کس کے لئے انکول ہے کس کے لئے پرکول ہے کون سرکاری نوکری پائے گا کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سہنائی بجے گی کون بھون بھون کھرے دے گا کس کو بیدیس سے دن لاب ملے گا کون سرکاری اوچ پت پرابت کرے گا کون راجنیتی کی چھتر میں جائے گا اس ساری باتیں بتائیں گے سو ادھانی کے اپراتنی اپائی کیا کرنا ہے اور کس رنگ کا پریوک کرنے سے لاب ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے اپار سفلتہ ملے گی اس کے ساتھی ساتھ گرو کے نسکے بھی بتاؤں گا درسوں کے پرشنوں کا اتر بھی دوں گا اور آج جن کا جنمدین ہے ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ دیکھتے رہے یہ بھاگی گرو کارکرم بات کرتے ہیں آج کے مہامنطر کی آج کا مہامنطر ہے یا جو مہامنطر ہے بھگوان سیو کا ہے اس کو مہامنطر کے نام سے جانتے ہیں جدی آپ کی کنڈلی میں مارکیش کی دسہ چل رہی ہو اور ریکتی جیون و مرتو سے سنگھرس کر رہا ہو ایسے پریشتی میں آپ اس مہامنطر کا جب کر سکتے ہیں جیدی آپ کوئی بھی دوا کھا رہے ہیں میڈیسنس آپ کو کام نہیں کر رہا ہے آپ چاروں طرف سے سنگٹوں میں گھیرے ہوئے ہیں آپ پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں ایسے پریشتی میں اس مہامنطر کا جب آپ کر سکتے ہیں اور جیون مرتو سے اگر ویکتی گنگھور سنگھرس کر رہا ہو ایسے پریشتی میں اس مہامنطر کا جب کریں جب کیسے کرنا ہے شویت رنگ کا وستردھان کریں اور آپ کیا کریں کہ ردراکش کا مالا لیں اور اس مالا سے اس منطر کا ایک مالا تین مالا جب کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سبھی پرکار کے پریشانیاں دور ہوں گی اس مہامرتنجے کے جب کرنے سے آپ کو احسور موکش درخ جیون اور اتم سواست کی پرابتی ہوگی کہ اس منطر کو نشت روح سے جب کرنا چاہیے آپ کے لیے لافرت رہے گا اب ہم بات کریں گے آج کی پنچانگ کی آج ہے چوبیس اپریل دوہزار تیس دین ہے شوموار چطورتھی تیتھی ہے جو صوبہ آٹھ بچ کے چھبیس منٹ تک رہے گا مرکشرا نشت رہے جو اگلے دن دو بچ کے سات منٹ تک رہے گا شکل پکش ہے سو بھن یوگ ہے تو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی دشا سول میں یاترہ نہیں کرنا چاہیے ریاترہ پریہار ہے تو آپ ایک دن پور پرستان نکالیجے کہ لمبی دوری کی آترہ ہے اور چھوٹی دوری کی آترہ ہے تو آپ دہی اور کھڑ کھا کے آترہ کر سکتے ہیں جدی صوبہ مورت میں کوئی بھی کارے کرتے ہیں تو آپ کا کارے فلی بھوت ہوتا ہے وہیں جدی آپ راہو کال میں کسی بھی کارے کی سروعات کرتے ہیں تو آپ کا کارے ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو دھیان رکھنا ہے کہ راہو کال میں کوئی کارے نہیں کرنا ہے اب ہم بات کریں گے بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیاں کیا کہتی ہیں کس کو سرکاری اُچھے پد ملے گا کس کی پدونت ہوگی کون بیدیش جائے گا کون سینہ میں جائے گا کون پولیس میں جائے گا کس کو آرثی کلاب ہوگا کس کے گھر میں ہیلتھ اور ویلتھ سے لاب ملے گا کس کو کوٹ کے چاری سے لاب ملے گا اس ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے آتنبل میں جبردست بردی ہوگی نئے طرح کے کارے کریں گے من پرفل لیت رہے گا آپ کی سبھی مہتوکانشی یوجنائیں سفل ہوں گی آپ کو دھن دھان کے چھتر میں کیا گیا پریاس سارتھک ہوگا دھن لاب ہوگا نئے بیپار کرنے کے اوسر ملیں گے نوکری ملنے کا پربل یوک بن رہا ہے نئے یوجنائیں آپ کی سفل ہوں گی مالی حالت سسکت ہوگی پتنی کی سواست کو لے کر آپ کی چندہ دور ہوگی پریواری کی ستھی اچھی ہوگی پریوار میں کئی مہتوکان کارے ہوں گے جو بہت دنوں سے چیر پر چکچت ہے سیئر ٹریڈنگ اور انرجی سے آج آپ کو دھن لاب ملے گا جیسے آپ انرجی کے فیلڈ میں جیسے بیدھت کے چھتر میں اندھن کے چھتر میں بیفار کرنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں تو آپ کی للاپرت رہے گا اسی وجنہ کو آپ کے ریانویت کرنے کی جورت ہے سودھانی کی عبرت نہیں ہے آپ نے لکش پر دھیان دیں اپائے کیا کرنا ہے آج بھگوان سیو کی آرادنہ کریں اوم نماز سیو آئے اس منطر کا جب کریں گرمی کا موسم چلنا ہے کافی گرمی ریکارڈ توڑ تو آپ ماند اس کا بڑھا ہوا ہے ایسے پریشتے میں پسو پکشی ویحال ہیں تو اگر آپ پکشیوں کو دانا پانی دیتے ہیں تو آپ کو اکشہ پوڑی کی پرابتی ہوگی تو آپ ضرور پکشیوں کو دانا پانی دیں ایسے گرہ بھی آپ کے نکول ہوں گے سوبھنگ ہے تین سوبھنگ ہے پیلا لک میٹر ہے آٹھ ہرے کرشنہ بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا مند اپنے کاریوں کے دورہ پرسند نہ رہے گا جو بھی کارے کریں گے اس میں آج آپ کو آتما سنتشتی ملے گی پریاثرت کاریوں میں بڑی سفلتہ ملے گی آرتھے کی چھائیں آپ کی پونڈ ہوگی روزگار کے چھتر میں کیا گیا کار بڑا ہی لا بھتائک سدھ ہوگا کرسیوں گھوم کھریس سکتے ہیں پراپلٹی کو لے کر کے جو بیباد چلنا ہوگا سمافت ہوگا سواست کو لے کر کے سچیت رہیں آج آپ کو اچانک دور دیش کے آترا ہو سکتے ہیں بیدیش جانے کا اثر مل سکتا ہے کھیل کے چھتر میں بڑا نام ارجید کریں گے آپ بیدیش جان کے چھتر میں بڑا کچھ کر سکتے ہیں خوصود کا کام کر سکتے ہیں جب آپ ٹیکنیکل فیلڈ میں کسی کارے میں لگے ہوئے ہیں تاہی جب آپ کو بڑی سفلتہ ملتے ہوئے دکھ رہی ہے سودھانی کے عبرت نہیں ہے آپ نے منح استطیق کو نیانتر میں رکھنے کی جورت ہے اپایا کیا کرنا ہے آج شکتی مہدرگا کی پوجا کرنا آپ کے لئے لاپرد رہے گا ساتھ ہی ساتھ شڑیوں کو دانا پانی دینا نہ بھولے کیونکہ پرچند گرمی پڑ رہی ہے ایسے پرشتی میں اگر شڑیوں کو دانا پانی دیتے ہیں تو آپ کے لئے لاپرد رہے گا سوبھانکہ تین سوبھانکہ سی گرین لکھ میٹر ہے آٹھ ہر ایک لش میں بات کرتے ہیں میتھوں راشی کی جو میتھوں راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بڑی مہتپور ہے آج آپ کو سیر سے ٹریڈنگ سے لاپ ملے گا بیپار کے چھتر میں کیا گیا کار کافی سفلتا دے گا آج آپ کو لاپ ملے گا آٹھ تک چھتر پرکت ہوگی پریوار میں صوبہ و مانگلی کار ہونے کا یوگ بن رہا ہے استطیعہ انکول ہے دھن دھان کے چھتر میں بردھی ہونے کا یوگ بن رہا ہے لیکن کارے سے دھن ملے گا ساہتے لکھ سکتے ہیں کتابیں لکھ سکتے ہیں پستک لکھ سکتے ہیں بہت اچھے گرندکار ہو سکتے ہیں آج آپ کو مان سممان ملے گا نیا بیپار کھولنے کا اثر ملیں گے نوکری میں لاپ ملے گا دور دیش کی آترہ ہو سکتی ہے کئی مہتمون کاری ایک ساتھ ہونے سے من آپ کا پرسند رہے گا آج آپ کو سودھانی کی اپرت نہیں ہے دوسروں کی باتوں میں نام ہے اپایا کیا کرنا ہے ہنمان جی کی آرہد نہ کریں اور ایک بات کا دھیان رکھے اگر آپ کو کہیں بھی چھڑک پر کوئی بھی گائے دکھ جائے یا کوئی پسپکچی جیو جنگ تو دکھے تو اس کو جل جرور پلاویں جل ہی جیوان ہے تو جل آپ پلائیں گے تو آپ کے لئے بڑا لاپرد رہے گا سوبھانکہ چھے سوبھرنگہ سفید لکمی ترسات ہری کرشن بات کرتے ہیں کرکراشی کی جو کرکراشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا من بے وجہ تناؤں میں ہو سکتا ہے تو اپنی بھاناؤں کو نیانتھرن میں رکھیں بھاناؤں میں بھاکے کوئی کارے نہ کریں بھاویش رہاں کے کوئی کارے نہ کریں کئی بار آپ بہت جلدواجی میں آتے ہیں اتاولے پن میں آتے ہیں تو اتاولے پن میں جلدواجی میں کسی کارے کو نہ کریں نہ اس نے کوئی نیڑے لیں نہیں تو نقصان دے ہو سکتا ہے لاپ ہونے کا سمیں آگیا پریوار میں شوہ و مانگلی کارے ہو سکتا بھائی بہنوں کے لئے بہت اچھا سمیں چل رہا آپ کے روگ اور سترو پراست ہوں گے مالی آلت سدھرن ہوگی بیدیش شاترہ کا یوگ بن رہا ہے آیات نیریا سے ڈھلاب ملے گا بیدیش میں آپ ہوتیل ہٹیت کھول سکتے اس کے لئے بہت ہی پرچند سمیں چل رہا ہے سودھانی کی عبرت نہیں ہے ایک آگ روح کر اپنے کرم شترہ میں لگ جائیے اوپائے کیا کرنا ہے بھوان بھولے نات کے حراد نہ کریں اور پس پچھی کو جل جرور پلاویں ان کو کھانا کھلاویں بھوجن کرامیں اور گائے کو ہرا گھانس دینا جروری ہے سوبھنگ کے ساتھ سوبھرنگ سفید لکھ میٹے رہ ساتھ ہرے کرشن بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی زیادتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے یہ سمیش سروتم ہے آپ کو کافی لاح ملے گا پرشتی آپ کا نکول ہے آپ کا منوبل اونچا رہے گا کئی مہتمر کاریوں سے آپ کو آتو سنتوشتی ملے گا آپ کی اوجنا ہے سفل ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں نئے بیپات کرنے کے آسر ملیں گے پرگتی کا یوگ بن رہا ہے پریوار میں سوبھنگ لکھار ہو سکتا ہے نیا میں ہمان آنے کی سمبھوانہ بن رہی ہے بیدیارتوں کے لئے آج کا دن بہتر ہے کھلانیوں کے لئے آج کا دن کافی اتم ہے آیات نریاض سے دنلاح ملے گا پرشتی انکول ہے ریالی شٹیٹ پراپلٹی مائن سے دنلاح ملے گا آلشہ کا پرتاک کرے روگ اور سترو آپ کے پراست ہوں گے اور کولٹ کا چہرے میں کوئی بھی بات جو اچھلا اسا آپ کو سفلتا ملے گی پتنی کی سواست کو لے کر گا آپ کے چندہ سماپت ہوگی سودھانی کے عبرت نہیں ہے اپنے گسے پر نیانترہ رکھیں اوپائے کیا کرنے اگر کوئی جرورت مند بیکتے چاہے جیو ہے جنتو ہے پسو ہے پکچی ہے چڑیا ہے اس کو آج جل جرو پلاویں اس کی اگر دیکھتے ہیں بھوکھا ہے تو اس کو کچھ کھلاویں سبحان کے تین سبح رنگ حرا لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی پرگتی ہوگی چطورتک پرگت سے من پرسند رہے گا آج آپ کو سنتان سکھ ملے گا دیدارتیوں کے لئے آج کا دن بہت اتم ہے آرتھیک قصدی مجبوط ہوگی لیکھان کارے سے دھنلاب ملے گا مان سممان پد پرتشنہ میں بردی ہوگی بھومی ہون خریش سکتے ہیں پراپلٹی ریال اسٹیٹ مان سے دھنلاب ملے گا جیدی آپ کوئی نیا بیپار کرنے کے سوچ رہے تو کر سکتے ہیں ہوتیل تیاد کھول سکتے ہیں ٹریڈنگ سے دھنلاب ملے گا جیدی آیات نجات کرنے کی پلان کرے تو اس کے لئے بھی دن بڑھی آئے کاسمیٹک گہنوں کے لئے بھی آج کا دین آپ کے لئے بہت اچھا ہے کاسمیٹک کے چطر میں کوئی کارے کرتے ہیں تو بھی ٹھیک رہے گا سو دھانی کے عبرت نہیں ہے نگیٹیو سو سے بچیں اپائی کیا کننگ گریبوں کو روٹی جروع کھلاویں اور پس پکشی کو آپ پانی دیں دانہ دیں سوبنگ کے آٹھ سوب رنگ ہرہ لک میٹر ساتھ ہرے کرس میں بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آپ کے یاس اور پرتشتہ میں بردی ہوگی مان سم مان بڑھے گا روگ اور سترو پر آست ہوں گے سماجی کچھتروں میں کیا گے کارے لاپ دائک ہوگا سماجی پرتشتہ میں بردی ہوگی نئے کارے کریں گے نوکری میں پودونت کا یوگ بندہ سماج میں آپ کی مہتتہ بڑھے گی پرتشتہ بڑھے گی راجنے تک لاپ ملے گا بڑے پیمانے پر سپلتہ ملتے ہوئے دکھ رہا بھاگے سے سارے کارے سمپن ہوگے پرتشتہ انکول ہے پتا سے لاپ ملے گا ماتا کے سواس کو لے کر کے چندہ سمابت ہوگی سوہدھانی کے اپراتنے سواس کو لے کر کے سچیت رہیں اپائے کیا کرنا ہے اوم نمہ شیوائے بنتر کا جب کریں بیلو پتر بھوالسیو کو ارکیت کریں اور پرچند گھرمی چل رہی ہے اس میں کیا کریں کہ پسو پکشیوں کو دانہ پانی جرور دے شوبنگ کے ساتھ سبرنگ ہے نیلا لک میٹر ہے آٹھ ہری کھرشن بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بڑا اچھا ہے ریال اسٹیٹ پراپلٹی مائن سے دھنلاح ملے گا آپ کا سمیں سروتن چل رہا ہے نئے بیپار کرنے کے اوسر ملیں گے آپ کی مان سمان بڑھے گا پرتشتہ بڑھے گا آپ کا تناؤ دور ہوگا روگ و سترو پراست ہوں گے یوں جنائے آپ کی سفل ہوں گی بھائی بہنوں کا شکھ ملے گا اُدھو کے چتر میں بڑا کارے کریں گے دور دیش کے آترہ ہوگی بھاگے سے سبھی کارے سمپن ہوں گے بھاگے انکول ہے مالی حالت سودریڑ ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے سوہدھانی کے عبرتنی ہے گریبوں کو بھوزن کرامیں وستر دیں اور چڑیوں کو پس پکشی کو دانہ پانی جرور دیں اور آج آپ کو آپ کے لئے شوبانک آٹھ شوب رنگ شندری لال لک میٹر ہے نو ہری کرشنا بات کرتے ہیں دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا سمیں بہت مہتپون ہے آپ کے آتنبل میں بردی ہوگی آئے کے سنسادھوں میں بڑھوتری ہوتے دکھ رہے پیتا کے سواست کو لے کر کے آپ کی چنتہ بنی رہے گی آج آپ کا بیپار بڑھ سکتا ہے لیکھنکاری سے دھن لاپ ملے گا آج آپ کو فائدہ کافی ملتے ہوئے دکھ رہا ہے دیش ویدیش کی یاترہ کا یوپ بندہ ہے پراپرٹی تاج کو لے کر کے بیباد سماپت ہوگا کولٹ کچری سے لاپ ملے گا ٹریڈنگ سے لاپ ملے گا سرکار سے لاپ ملے گا جیدی آپ پولیس میں سینہ میں ہیں تاج آپ کے کئی مہتپون کاری سمپن ہوگی آپ کی پر دنوں تو سکتا ہے آپ کو فرسکار مل سکتا ہے سرکار سے بڑا لاپ ملتے ہوئے دکھ رہا ہے اوڈھانی کے اپرات نہیں ہے آپ نے سمیہ کا صدق پیو کریں اوپائے کیا کرنا ہے ماتا لکشمی جی کی اراد نہ کریں اور چڑیوں کو دانا پانی جرور دیں سب انکہ چھے سب رنگ ہے لال لک میٹر ہے آٹھ ہری کشنر اب بات کرتے ہیں مکہ راشی کے جو مکہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو واہن کھریدنے کا یوگ بن رہا ہے روگ اور ست رو پراست ہوں گے پتہ کا سکھ ملے گا ماتا کے کاریوں سے لاکھ ملے گا نئے کارے کرنے سے آپ کو کافی مونوبل اونچا رہے گا سیدھ نیڑا لینے سے بچیں آج آپ کو آرتک چھتی ہو سکتے نئے بیپار کرنے کا اثر ملیں گے صبح کارے کا یوگ بن رہا ہے پرسیتیان کول ہے مالی حالت اچھی ہوگی پتہ سے دھوڑا بیچارک متوید رہے گا ماتا جی کی سواس کو لے کر کے چھنٹا ہو سکتے اگر کوئی کارے پائپ لائن میں ہے تو سارے کارے سمپن ہوں گے جدی آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں سوزانی سے ڈیل کریں اور کسی اسٹینجر برکتی سے کوئی بھی لین دین نہ کریں سوزانی کے عبرت میں ہیں اناوشوک بے کرنے سے بچیں اپائی کا کرنا ہے آج بھگوانسیوں کی اراد نہ کریں اور چڑھیوں کو دانہ پانی دینا نہ پھولیں سوزان کے تین سوبرنگ نیلا لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کمھراشی کی جو کمھراشی کی جاتک ہیں آج آپ کے سبھی اوجنائیں سفل ہوں گی مالی حالت اچھی ہوگی اتر اتر وکاس ہوگا نئے کاریوں سے دھنلاب ہوگا اچانک بیدی شاترہ کا یوگ بن رہا ہے ویدیارچوں کے لئے سروتم سمیں چل رہا ہے مان سمبان میں بردی ہوگی پت پرتشنہ بردی ہوگی ماتا پتا سے من پرسند رہے گا ان کی باتوں کو سنیں اور ان کے دیسان انڈردیشن میں کاری کرنے سے آپ کو کافی آگے بڑھیں گے دور دیش کے اترہ ہو سکتی ہے بھاگے سے سبھی کاری سمپن ہوں گے کئی مہتمین کاری ایک ساتھ ہونے سے آپ کو لاپ ملے گا سوزانی کے بردنے کوئی بھی کام سوز سمجھ کر کے کوئی بھی نیا بھی اپار کریں اپاہ کیا کرنا سنی ڈیو کے سامنے جا کر کے ڈیپک جلاویں سرشوں کے تل کا دان کریں اور پش پکشی کو دانہ پانی دینا نہ بھولیں بات کریں گے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا سمجھ تھوڑا اتار چلھاؤ کا چل رہا ہے تو کافی کیرفل رہنے کی ضرورت اپنے خج کو نینتران کریں سواست کو لے کر کے سوچیت رہیں روگ و شترو کو ہلکے میں نہ لیں سانسن ستہ سے لاپ ملے گا نئے پیپار سے لاپ ملے گا مہتون کاری ہو سکتا ہے اس کے لئے آج کا دن بہتر ہے دور دیش کے آترہ ہونے کا یوگ بن رہا ہے آپ کی منوبل کافی ہائی رہے گا اور کئی مہتون کاری ہوں گے سکشاک شیطر سے دھنلا بلے گا پانڈے تکھر میں روچی بڑے گی ادھا تنگ بکاس ہوگا اکلٹ سائنس آپ کی روچی بڑے گی اور دھاروی کاریوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے سکشاک شیطر میں نوکری مل سکتے ہوں چپت پرابتی کی بھی یوگ بن رہا ہے سوڑھانی کے عبرتیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہ ہو اپائی کا کرنا گائے کو گوڑو روٹی کھلانا نہ بھولیں چونیوں کو دانا پانی دینا نہ بھولیں اب ہم بات کرتے ہیں گرو کے نشکے کی گرو کے نشکے میں آپ کو بتائیں گے کہ آج ہے دن سو موار سو موار کا دن بھگوان سیو کو سمرپیت ہے جو دیواد ہی دیو ہیں آج کے دن ان کی بیشش پوزہ ارشنا کرنے سے بھولی ناتھتی پرسند ہوتے ہیں اور بھگتوں سے شکر پرسند ہو جاتے ہیں آج کے دن بھگوان سیو کی پوزہ اور ان سے جڑے کچھ خاص اپائے ہیں جو بے حد کارگر مانی جاتے ہیں پرانوں کے انساعت میں آج آپ کو بتاؤں گا سو موار کے دن بھگوان سیو کو سیو لنگ کو پہنچامرد سے عشنا کرانا بے حد سبح مانا جاتا ہے اس کے بعد اس پر چندن اور بھگوت لگائیں پھر سیو لنگ پر بیلپتر دھتورا شمیپتر ارپیت کریں ایسا کرنے سے بھگوان بھولی ناتھ اچھی شکر پرسند ہوتے ہیں اور گھر میں شکھ سمردھی ایسورے کا آشرباد دیتے ہیں سو موار کے دن رودرہ وشیق کرنا بے حد اتم مانا جاتا ہے الگ الگ کامنا کے لئے بھگوان سیو کا الگ الگ چیزوں سے رودرہ وشیق کیا جاتا ہے مانیتا ہے کہ سیو لنگ پر دھی سو وشیق کرنے سے سنتان سکھ ملتا ہے وہیں گنگا جل سو وشیق کرنے پر دکھوں اور پاپوں سے مکتے ملتی ہیں آردھے کی ستی میں صدھار چاہیے تو سو موار کے دن سیو لنگ کا گننے کے رسے اوشیق کرنا چاہیے اس سے بھگوان بھولے نات سے پرسند ہوتے ہیں اور منوں کا مناؤں کی پورتی کرتے ہیں سو موار کے دن سیو مندر میں دیپ دان کرنے سے بھی آپ کی ساری منوں کا مناؤں پور ہوتی ہیں اس دن کچھے چاول میں کچھا تیل ملا کر دان کرنے سے پتر دوس دور ہوتا ہے اس دن سیو منتر اوم نمشیوائی کا ایک مالا جب جرور کرنا چاہیے یہ بہت سب ہوتا ہے اور سو موار کے دن سیو مندر میں رودراغ شرپت کرنے سے بیباہیت جیون سکھ میں رہتا ہے سو موار کے دن سفید رنگ کے کپلے پہن کر بھگوان سیو کی پوجا کرنی چاہیے مانت آئے کہ اس دن چندن کا تلک لگا کر گھر سے نکلنے پر سارے کام سفل ہوتے ہیں تو میں نے آج بتایا کہ سو موار کے دن بھگوان سیو کو کیسے پرسند کرے چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے اور بھگوان سیو جدی پرسند ہوتے ہیں تو بھگتوں کی سنکٹوں کا کیسے نجات دلاتے ہیں اور بھگتوں پر ان کی کرپا برستی ہے تب بھولی نات کی کرپا پرابت کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے میں لپائے بتایا یہ اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کے لئے کافی لاپ رہت رہے گا اب بار یہ درسکوں کے پرشنوں کا اتر دینے کا ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں جی انشکر بتائیے کیا سمنام آپ کا جوٹی تیٹا برد کیا ہے جوٹی آپ کی چاہدہ آج میں جاندہ جی سمیہ کیا ہے ایک دوست دن میں آہ دن میں اچھے کیا جاننا چاہ رہے ہیں جوٹی جنر اسطان کا آپ کا مجھگھر پور آچھے مجھگھر پور جی تو آپ جاننا کیا چاہتے ہیں موقری اور ایکزام نہیں مطلب ٹلیر نہیں ہو رہا ہے موقری نہیں لگ رہی ہے دیکھیں جوٹی ابھی آپ کا جو سمیہ چل رہا تھا ایک اکٹوبر بارہ سے ایک اکٹوبر انیس تک منگل کی مہدشہ تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا ابھی آپ کی راہو کی دشہ شروع ہوئے جو بارہ جن بائیس تک ہے راہو میں راہو یہ بھی سماپ دھو گیا اب راہو میں گروہ ہے چھے گیارہ چوبیس تک ہے تو مائی دوہزار تیریس سے لے کر کے جولائی دوہزار چوبیس کا جو پیریڈ ہے وہ بہت اچھا اس میں نوکری ملے گی اور آپ افرٹ کریں آپ کو سفلتا ہم لے کیونکہ گروہوں کی ستھی آپ کی بہت اچھی ہے شکر دشم میں ہے منگل بارہوں میں ہے راہو سورے بودھ آپ کا بھاگستان میں ہے اور کیتو نو میں ہے تو یہ دیکھا جائے تو پوری آپ کے لئے بہت اچھا اس تھی گروہوں کی پوجیسن دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے تو یہ پورا کالخند آپ کے لئے اچھا ہے اور شادی اسی ٹائم ہوگی شادی آپ کی جون دوہزار تیس سے لے کر کے جون چوبیس کے بیچ میں بیباہ کا بھی یوگ بندہ کالخند کافی اچھا ہے بیباہ کے لئے بہت اچھا ہے آپ سنڈے برت رہیے کم سکم ایکی سنڈے برت رہیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی شادی اور نوکھری دونوں میں آپ کو سفلتا ملے گی سوری کی آرادنہ کریے اوم گھرڑی سوریا نمہ اس منتر کا جب کریں اور پورے کم سے کم ایکیس ربیوار آپ برت رہے ہیں اور سنڈے کے دن نمک نہیں کھانا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور سوریاست کے پہلے بھوجن جرور گرہ کریں اور اس میں کیا کرنا ہے کہ حلوہ پوڑی کھانا ہے اور دودھ اگر لینا چاہتے ہیں دودھ میں گولڈ ڈالکا اس کو لال کر لیں کشرا ڈالکے تب دودھ کو لیں اچھا رہے گا اب ہم بات کریں گے آج کے دن جنمی جاتکوں کے بارے میں آج ہے چوویس اپریل دو ہزار تیس تو جن درسوں کا جنمدین ہے ان کے جنمدین کی بہت 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 بہتائی دھیرو سوک کام نہ آئے آپ کا جنمدین صبح ہو منگل میں ہو آپ کو پرگت کریں آگے بڑھیں آپ کا چطوردک پیکاس ہو آپ کی شکھ زمردی ایشوری میں بردھی ہو ہیپی بھٹے جو چوبیس تاریخ کی جنمی جاتک ہوتے ہیں ان کا مولانک چھے ہوتا ہے تو خاص طور سے چھے پندرہ اور چوبیس تاریخ کی جنمی جاتک ہوتے ہیں ان کا مولانک چھے ہوتا ہے چھے نمبر اپنے آپ میں بڑا مہتپونڈ انکھ ہے جو چھے نمبر کے لوگ ہوتے ہیں بہت مہتپونڈ ویکتی ہوتے ہیں بڑے سنجیدگی کے ساتھ رہتے ہیں اپنے رشتوں کو بڑے اچھے سے نبھاتے ہیں ایک ساندار ویکتیتوں کے ویکتی ہوتے ہیں ان کے جیون میں چمتکارک پرورتب ہوتے رہتے ہیں چمتکارک طریقے جیون وہ آگے بڑھتے ہیں دکھ میں کیسے سکھ کے ساتھ جیا جائے یہ آرٹ ان کو آتی ہے اور کیسے اپنے جیون کو جیا جائے اس میں ان کو کافی اچھا گیان دہتا ہے ہر پریشتی میں مست رہتے ہیں اور اپنے محنت سے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے برس آپ کے لئے سکھ سانساندروں سے یکتر رہے گا گھر گاڑی گھر کے لئے اچھا رہے گا بھومی بھون کے لئے اچھا رہے گا گھر میں نیت رکھے کارے ہوں گے اس سب کا من پرسند رہے گا تو دیکھا جاتا ہے برس آپ کے لئے کافی انکول رہے گا سکھ سمردی یاسپات پرتشتہ میں بردی ہوگی وہان گاڑی ماتا پتہ کا سکھ پتنی سکھ اور محلہ بطر کس سے ہیوک سے آپ آگے بڑھیں گے جنوری سے لے کے جون تک کا کالکھنڈ آپ کا سروتم ہے اس میں اتر اتر بکاش ہوگا پناہ جولائی سے لے کے دسمبر تک کا کالکھنڈ تھوڑا سو اتار چڑھاؤ سے یکتر رہے گا لیکن آپ سفل بکتی رہیں گے آپ کے ایک نئی پہچان بنے گی تو دیکھا جاتا ہے برس آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا آپ کو سوڈھانی کیا بڑھتی ہیں رسک نہیں لینا ہے جو کم بھرک کوئی بھی کاری نہ کریں یہ تو نکسان ہو سکتا ہے اپنی محلہ مطر سے سوڈھانی بڑھتے ہیں اور اسٹرینجر سے کوئی بھی لین دین پورے ورس نہ کریں اس کے بعد دھیان رکھنا ہے کہ اپائی کیا کرنا ہے اپائی کرنا بھوان بھولے نات کی آرات نہ کرنا گڑیش جی کو دروہ ارپیت کرنا پورے ورس پرنٹ آپ کے لئے اچھا رہے گا تو دیکھا جاتا ہے کہ کارکھنڈ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا پونہ آپ کو جنم دین کی بہت بہت بہتا ہے ڈھیرو سکھ کامنا ہے ہیپی بھٹے بھاگی گروہ بھا ساجتنا ہے پھر ہم آپ سے کالیسیس میں اسی وقت ملیں گے تک تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت نمسکار